نمسکار ہرینا نیوز میں آپ کا سواگت ہے مہنگائی نے جیسے کی جیبوں کو کترنا شروع کر دیا ہے آم آدمی کی اور اس کا سیدھا اثر آم آدمی پر پڑ رہا ہے کیونکہ مہنگائی ہر چیتر میں لگاتار آسمان کو چھونے کا کام کر رہا ہے یہ پیٹرول ڈیزل کے دام بڑھ رہے تھے کل بھی بڑھے تھے آج بھی بڑھے ہیں اور الپی جی کے دام ایک بار پھر سے اضافے کی طرف پڑھے الپی جی آنے کی وہ گیس سلینڈر جس کا سیدھا اثر آپ کی رسوئی پر پڑھتا ہے آپ کی تھالی پر پڑھتا ہے اور مہنگائی ان چیزوں کے چلتے ہر چیز پر بڑھنے لگی ہے بڑا سوال یہی ہے کہ آخر اس پر کابو پایا جائے تو کیسے رپورٹ آپ دیکھئے مہنگائی کا ڈبل اٹیک پہلے سیل کی قیمتوں میں آگ اب الپی جی گیس سلینڈر کے بڑے دام آم جنتہ ہوئی پرشان مہنگائی سے بجٹ کا ستیا ناش آمدنی اٹھننی خرچہ روپیہ یہ پنگتیاں مہنگائی سے بگڑتے بجٹ اور آم جنتہ کے حالاتوں کو ساف طور پر بیان کرنے کیلئے کافی ہے مہنگائی کی مار نے آم جنتہ کی جی پر ایسے ڈاکہ ڈالا ہے کہ نہ یہاں سے بچا جا سکتا ہے نہ وہاں سے دراصل اکتوبر میں پیٹرول ڈیزل کی قیمتوں میں زبردست اضافہ ہو رہا ہے آج ایک بار پھر پیٹرول کی قیمت میں 30 پیسے پرتی لیٹر اور ڈیزل میں 35 پیسے کی بڑوتری کی گئی ہے لگتار بڑتی تیل کی قیمتوں نے آم آدمی کا تیل نکال دیا ہے آئیے آپ کو گرافکس سے ذریعے سب سے پہلے بتاتے ہیں کہ مہاں نگروں میں پیٹرول ڈیزل کی قیمتیں کیا ہے مہاں نگروں میں پیٹرول ڈیزل کی دام دلی پیٹرول 102 روپائی 94 پیسے ڈیزل 91 روپائی 42 پیسے ممبائی پیٹرول 108 روپائی 96 پیسے ڈیزل 99 روپائی 17 پیسے کولکاتا پیٹرول 103 روپائی 65 پیسے ڈیزل 94 روپائی 53 پیسے چوئے نئی پیٹرول 100 روپائی 49 پیسے ڈیزل 95 روپائی 93 پیسے اکتوبر میں ایک ہفتے سے بھی کم سمیہ میں پیٹرول کی قیمتوں میں پانچ بی بار ویدھی ہوئی ہے 24 ستمبر سے اب تک ڈیزل کی قیمتوں میں 2 روپائی 80 پیسے پر تیزل کی بڑوتری ہو چکی ہے جبکہ پیٹرول 28 ستمبر سے اب تک 1 روپائی 80 پیسے پر تیلیٹر مہنگا ہو چکا ہے اس مہینے میں اب تک صرف ایک دن 4 اکتوبر کو پیٹرول ڈیزل کے ریٹ سر رہے ہیں کیوں مہنگا ہو رہا ہے پیٹرول ڈیزل برینٹ کروڈ آئل کے دام 3 سال کے اچھ سر پر پہنچے US بینچ مارک کروڈ 2014 کے شکھر کے قریب پہنچا اسی بیچ ایک بار پھر مہنگائی کی مار جھیل رہے آم آدمی کو ایک اور جھٹکا لگا ہے گھرےلو LPG سیلینڈر ایک بار پھر مہنگا ہو گیا ہے نون سبسیڈی والی LPG سیلینڈر کی قیمتوں میں بھی بھڑوتری کی گئی ہے بینہ سبسیڈی والی 14.2 کلوگرام سیلینڈر دلی 884 روپے 50 پیسے سے بڑھ کر 899 روپے 50 پیسے کولکاتا 911 روپے سے بڑھ کر 926 روپے مومبائ 844 روپے 50 پیسے سے چڑھ کر 899 روپے 50 پیسے جی نئی 900 روپے 50 پیسے سے بڑھ کر 915 روپے 50 پیسے صرف اسی سال کی بات کریں تو ایک جنوری کو گینس سلینڈر 644 روپائی کا تھا ستمبر کو کیمت 884 روپائی ہو گئی پھر 17 اگس سے ایک ستمبر کے بیچ 15 دن میں 50 روپائی کی مہنگائی ہو گئی صاف ہے کہ پچھلے آٹھ مہینے میں 190 روپائی کی مہنگائی جنتا کے گھر کی جی ڈی پی بگارنے والے سلینڈر میں آ چکی گئی 19 کلوگرام کمرچل گینس سلینڈر ڈلی 19 کلوگرام کمرچل گینس کی کیمت 1736 روپائی پانچ پیسے کولکاتا کمرچل گینس سلینڈر کا بھاو 1805 روپائی پانچ پیسے ممبئی کمرچل گینس سلینڈر کا بھاو 1685 روپائی چننائی 1867 روپائی پانچ پیسے پرتی سلینڈر ہے بھاو جوہاروں سے پہلے عام آدمی کو مہنگائی کا ایک اور جھٹکا لگا ہے جس سے اب لوگوں کی پریشانی بھڑ گئی ہے لوگوں کا صاف طور پر کہنا ہے کہ اس بڑھتی مہنگائی سے گھر چلانا بہت مہنگا ہو گیا ہے اس کے علاوہ سرکار سے مانگ کر رہی ہیں کہ انہیں رہا دی جائے میورو رکوٹ فریانہ نیوز تو مہنگائی کا عالم یہ ہے کہ عام جنتہ کی جے پر اس کی سیدھی مار پڑ رہی ہے اور عام جنتہ ترست ہے مجبور ہے لیکن کچھ کر نہیں سکتی ہے کیونکہ مہنگائی کو نینترن کرنا تو سرکار کی ذمہ داری ہے گراؤنڈ رپورٹ کیا کچھ کہتی ہے ہمارے سمواد آتاؤ نے الگ الگ زلوں میں جا کر الگ الگ لوگوں سے ان کے رائے لی ہے سب سے پہلے پیہوہ کی بات کیا کچھ ہے وہاں کی تصویر آپ کو دکھاتے ہیں بڑھتے پیٹرول ڈیزلوں کی کیمیتر کی وجہ سے آج پھر جو گیس کمپنیوں کے دوارا ہے جو فینا سبسیڈی کے سیلنڈر تو ان کے اندر پندر نوٹوں کا اجافہ دیکھنے کو ملے آپ کو بتانا چاہوں گا آئے دن لگاتار پیٹرول ڈیزلوں کے داموں میں بڑھو تری دیکھنے کو مل رہی ہے جس کی وجہ سے باجاروں کے اندر جو سامان ہے وہ دوگنے ریٹ پر مل رہا ہے جس سے دیکھا جائے تو گھر کا بجٹ بلکل ہی خراب ہو چکا ہے آم جن کے اندر کافی غصہ دیکھنے کو مل رہا ہے کیونکہ آئے دن لگاتار پیٹرول ڈیزلوں کے دام بڑھتے ہی جا رہے ہیں اور گیس سیلنڈر کے آپ بات کی جائے تو گیس سیلنڈر کے دام بلکل بڑھ چکے ہیں پندر رو پہ جو بینا سب سے بھی سیلنڈر کے دیں لگاتار مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے آج بھی کہیں نہ کہیں سیلنڈروں کے دام پندرہ روپے بڑھا دیے ہیں گرہنیوں پر کتنا اثر پڑا ہے ہم ان سے جانتے ہیں لگاتار کہیں نہ کہیں مہنگائی بڑھتی جا رہے ہیں آج بھی پندرہ روپے بڑھا ہے اگر گھر پر دیکھا جائے تو کتنا وزن پڑتا ہے کیونکہ جہر سی بات ہے گیس ہمیشہ کام آتی ہے کتنا اثر گھر کے خرچوں پر پڑتا ہے گھر کے خرچوں پر بہت زیادہ پڑتا ہے جو گریب آدمی ہے جو دیاری مزدوری وارے آدمی ہے یا آم نورمل آدمی ہے ان کے اوپر بھی بہت زیادہ پڑے گا کیونکہ پہلے اتنے کم دام تھے اب اتنے زیادہ بڑھ گئے ہیں کہ لگتا ہے کہ مطلب گرینیوں کو وہ پرانے اپنے اس پر آنا پڑے گا کہ چولہ یوز کرنا پڑے گا لکڑی چولہ جو اپلے سے کھانا بناتی تھی لگاتار جو پہلے آپ لوگوں کا خرچہ تھا جہر سی بات ہے کہ رسوئی گیس ہو سبزی ہو لگاتار جو ریٹ بڑھ رہے ہیں اس سے کہیں نہ کہیں جو آم بجٹ ہے جو بجٹ بنا کے رکھتے ہیں وہ گڑ بڑا گیا ہوگا آپ لوگوں سب کا گڑ بڑا گیا جی چینی دیکھو دا دیکھو چاور دیکھو دودھ دیکھو سہر چیز کے سبزی کے ٹماتر کے مطلب پیاج کے بہت زیادہ دام بڑھیں گی تو ہر گرینے کے اوپر یہ بہت زیادہ وہ پڑے گا یہ جہر سی بات ہے ہم ایک رسوئی میں کھڑے ہیں اور رسوئی کا جو بجٹ ہے وہ گڑ بڑا اس لیے جاتا ہے جب یہ گیس ہے کیونکہ گیس ایک ایسی وستو ہے کہ ہمیں دن ہو رات ہو اس کی ضرورت پڑتی ہے پھر اگر بات کریں پیٹرول اور ڈیزل لگاتار بڑھتے جارے ہیں اگر سبجیوں کے دام کی بات کریں تو سبجیوں کے دام میں بھی لگاتار اجافہ ہو رہا حالانکہ جب کیندر سرکار 2014 کی بات کر رہے تھے تو مہنگائی کے اس دور پر ہی کانگریس کو جانا پڑا تھا لیکن اب لگاتار جب موڈی سرکار آئی ہے تو لگاتار دام بڑھتے جارے ہیں اگر میں بات کروں 2014 سے اور 2021 تک تو تقریباً یہ لگا لو کہ ڈبل سے بھی زیادہ سلنڈر کے دام ہو چکے ہیں پیٹرول سو کے پار ہو چکا ہے ڈیزل بھی 95 میں روپے تک پہنچ چکا ہے آلو پیاز جو بھی الگ کوئی چیز ہوئے تو لگاتار وہ ریٹ بڑھتے جارے ہیں تو گرہنیوں پر تو پوری طرح سے اثر پڑ رہا ہے سرکار کو اس اور دھیان دینا چاہیے اور لگاتار جو مہنگائی ہے اس پر جو لگام لگانے کی بزائے وہ کہیں نہ کہیں پوری طرح سے جو سرکار ہے پوری طرح وفل ہوتی نظر آ رہی ہے چلے بات کرتے ہیں سوشے پر آکاش جندل جی ارتشاستری ہمارے ساتھ جڑے ہیں اور اس کے علاوہ گگن ہمارے سمادہ تاپی ہووا سے بھی ہمارے ساتھ جڑے ہیں گگن سب سے پہلے میں آپ کے بات جاتا ہوں عام لوگوں پر سیدھے ہی بات ہے سیدھا اثر اس بات کا دیکھنے کو مل رہا ہے لیکن کیا کچھ عام لوگوں کا ماننا ہے اس بڑھتی قیمتوں کو لے کر گگن جی بلکل دیکھیں کہ سب لگتار قیمتیں بڑھتی ہی جا رہی ہیں کیس لینڈ کی بات کی جائے یا پیٹو اور ڈیزر کی بات کی جائے لگتار نگر بڑھتی ہی جا رہی ہے لوگوں میں کافی دکھتوں کا دیکھا جا رہا ہے کہ لوگوں کافی دکھتے آ رہی ہیں کیونکہ ان لوگوں کا کہنا ہے کہ اب توہار بھی آنے والے ہیں کہ توہار بنائیں گے کیا ہم اپنا گھر چلائیں کیونکہ جو باجاروں کے اندر تو سامانہ وہ دوگونے روٹو پر مل رہا ہے کی بات کی جائے یا فلکروٹ کی بات کی جائے سبجی کی بات کی جائے کسی بھی چیز کی بات کی جائے تو ٹرانکپورٹ خرچہ بھی بڑھ چکا ہے تو عام لوگوں کے اندر اس کا گھسات دیکھنے کو مل رہا ہے ٹھیک ہے آگا شندل جی بہت سواگت ہے آپ کا آپ کے باس میں آتا ہوں سر ایک ارتشاستری کے نظریے سے ہم سمجھنا چاہیں گے سر اور اس بھاشا میں کیام آدمی تک بھی آگ لگی ہوئی ہے کیا یہ واقعی انتر راشتی بازار کا فرق ہے یا کارن کچھ اور ہے دیکھیں انٹرنیشنل مارکٹ میں کروڑال کی بائٹسز بڑھ رہی ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے اور یہ چیز ویڈی اومنیزیشن آتا ہوں نے آپ کے چینل اور باقی چینل کے پہلے ہی پڑکس لی کیونکہ کروڑا کم ہو رہا ہے پولے ورلڈ میں اکانومیز کھل رہی ہیں بیمانڈ بڑھ رہی ہے مرگوڑا رہی ہیں اس کی وجہ ملحبا جائے میں شہ رہے ہیں لیکن ہمارے ایٹی بلدن، کھانے پینے کارپماد ہے، ملک، ریجیٹی بلد، دوو، سبجیاں، سب کچھ دیزل پر تہل کرتا ہے۔ نہ صرف روز کا کھانا پینا، بلکی باقی چیزیں، چاہے ہیلک ہو، ایڈوکیشن ہو، وہ سب بھی دیزل پر دیپیننٹ کرتا ہے۔ بچے سکول جاتے ہیں، سکول رہن پر، دیزل پر تہلتی ہے۔ کوئی زیادہ نیمار ہوتا ہے چیرس ہوتا ہے تو ایمبولائنس پہ 300 جاستو پہ لوگے تکلوز کرتا ہے وہ بھی ڈیزل پہ چلتی ہے تو اوور اوال جو ہے ابھی جو 11.39% WPA کا کچھے جو رہتا تھا اوٹسل پرائیس اندیوشن کا اس میں بھی کروڈ اوائل ایک جو ہے اوائل پرائیسل ایک بڑا سمپرنس کے تو آج کی تاریخ پہ سمکتی تذیر ریکوارمنٹ ہے کہ پیٹرول اور ڈیزل پہ تیکسل کم کریں پیٹرول اور ڈیزل پہ تیکسل کم کریں اور ساتھ ہی ساتھ ایل پیٹ جو کوکنگ جیس ہے اس کے اوپر تپسیل نہیں جائے تاکہ آم آسنی کو ریلیش دی ہو جائے کہ ابھی ہم کروڈا سے بہت نکلے ہیں لوگوں کی انکم ابھی پرانے لیول پہ نہیں آئیے لوگوں کی انکم ابھی بھی کروڈا کی وجہ سے انٹرکٹر ہیں بزنس پہر کا بزنس پہ بھی بڑکتا ریوائز نہیں ہوا ہے بہت سے لوگوں کو بھی جاپنے ملے ہیں بہت سے لوگ چیز چیز کٹ داؤن ہوئی تھی کرونا میں وہ بھی دوبارہ اسی لیول پہ نہیں آئی ہے یعنی کہنے کے مطلب ہے لوگوں کی کمائی کم ہوئی ہوئی ہے اور کھرچہ جو ہے پیٹرول ڈیزل ایل پی جی ہیڈر سے بڑھتا جا رہا ہے دیکھو دھرک کے گھر آنے ہیں سبجیاں دھرک کے گھر آنے ہیں ایل پی جی کیس سب نے استعمال کرنی ہے تو ظاہر کی بات ہے لیکن مسئلہ اگر کیول اتنا ہی ہے کہ ٹیکسز کو کم کیا جائے تو سرکاریں اتنا ویرود ہونے کے باوجود بھی ستہیں گوانے کے باوجود بھی ٹیکسز کو کیوں نہیں کم کر پاتی یہ مضبوری کیا ہے بی جی پی کے بہت سے سپورٹ پرسن میرے ساتھ بہت سے ڈیویٹس میں نیشنل چینلز پر آب بگاتے ہیں تو سرکاروں کی طرف سے کئی بار یہ نوجک دیا جاتا ہے کہ یہ سرکاروں کو ڈیویلٹمنٹ کے کام کرنے ہیں سرکار کو گروہ کے کام کرنے ہیں ریلیف کے کام کرنے ہیں اس کے لئے پیسہ چاہیے مانتا ہوں کہ سرکار کی بیلنشیتی کرونا کے پہلے میں بیلی ہے سرکار کے پاس بھی ٹیسٹ کلیکشن کم ہو رہا ہے سرکار کا خرچہ بھی کافی بڑھا ہے کرونا کو کام کرنے کے لئے ایک بہت بڑی ویڈیویٹنیشن ڈرائیو ہمیں لانچ بی تھی اور اس کے لئے میں سیلیوٹ کا حصہ ہمارے سبانیو سلسطات کو بہت سکسیسفول ہم نے ویڈیویٹنیشن بیلنش کی اس پہ کافی خرچہ ہوا اس کے علاوہ ہمارے گریب بائیوین بچ میرا ہی ماننا ہے کہ اس کے لئے پیٹرول ڈیزل کے دور عام آدمی کی زیادہ تیسلیتا صحیح نہیں ہے اس کے لئے اور ایرویٹیو طریقے ہیں میں سرکار کو جو ہے اور ایرویٹیو طریقے دکھانا چاہتا ہوں اس کے لئے یہ ہے کہ سرکار سنیلیشن کے دور بیٹرلیز کا سکتی ہے سرکار گلوبل بارنز کر سکتی ہے ہمارے نرائی بھائیوں کے لئے مطاللہ بہتر کی جاتے ہیں جو ڈیویسٹک سیوڈنگ ہیں ان کو زیادہ موبلیز کیا جاتا سکتا ہے مال سوڈنگ کے اطلاق تو ڈیویسٹک برادی جاتا سکتی ہے تو سوڈیووگ گورنمنٹ کے اوپر گورنمنٹٹ سوڈنگ ریسٹ کر کے خوشی ہوگی ساتھ ساتھ گورنمنٹ ایسپینڈیجر ریسٹ کر سکتی ہے اور اس کے انعاما ایک اور طریقہ تھا تھی میں لانے جاؤں ہمیں بہت سالوں سے میں دنوں کو کہہ رہا تھا کہ آپ اس کو میں آؤں گا اس پر میں آؤں گا جسٹ پر سپیشل ہی بات کریں گے لیکن فتح بات سے ہمارے سماتھ آتا آجے میتا بھی ہمارے سا جڑ گئے ہیں وہاں کی کیا کچھ گراؤن تصویر ہے وہاں پر لوگوں کا کیا کچھ ماننا ہے یہ ان سے جان لیتے ہیں آجے ویسے تو مار سب کے اوپر ہی پڑی ہے مہنگائی کی لیکن عام لوگوں نے کس طریقے سے اس بات کو سویکار کیا ہے کیا انہیں یہ ایکسپٹیبل ہے سویکار ہے یہ بات کہ دام بڑھ رہے ہیں تو کوئی بات نہیں دیش کے لیے پیسہ لگ رہا ہے لیکن کیا عام لوگوں کے مند میں اب یہ باتیں ہیں کہ اب بہت زیادہ ہو چکا ہے مہنگائی بڑھتے بڑھتے آسمان کو چھو رہی ہے اور سیدھا اثر ان کی جیب کے اوپر پڑھ رہا ہے پورا بجٹ جو ہے گھر کا گھر بڑھایا ہوا ہے آجے بلکل دیکھئے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اس ماملے میں جس طرح مہنگائی بھی لگاتار بڑھ رہی ہے کیول پیٹولیوم پہ دارتوں کی بات نہ کریں ابھی حالی میں جو ہے سبجیوں کے دام بھی بہت بڑے ہیں ساتھ میں جتنے بھی خادیان ہیں ڈالے ہیں یہ بھی جو ہیں آسمان چھو رہے ہیں ان کے ریٹ بھی تو کئی نہ کئی اس کو لے کر کے عام آدمی کے اندر ایک ویروت ضرور ہے کہ آخر کار جو راحت دینے کا کام بھی سرکار نے کرنا ہے اگر ہمارے سے جو ٹیکس کے روپ میں کچھ لے رہے ہیں تو ہمیں راحت دینے کا کام بھی سرکار کرے تو اگر ایسے میں کہیں سرکار ان کو راحت نہیں دیتی ہے تو کئی نہ کئی واجب لگتا ہے ان کا غصہ بھی لگاتار جو دام بڑھ رہے ہیں چاہے پیٹرول ڈیزل کی بات کی جائے چاہے گیس کی بات کی جائے چاہے اب ہری سبجیوں کی بات کی جائے تو تمام چیزیں ایسی ہیں جن کے ریٹ لگاتار بڑھ رہے ہیں آج جس پرکار سے رسوئی گیس کے دام بڑے ہیں آہ لوگ پچھلے تو تلنا کرتے ہیں کہ یہ دو سال پہلے تین سال پہلے جو ریٹ کے دام تھے آج گیس کے جو دام تھے آج جو ہے وہ لگ بگ ہزار روپے گیس پر پہنچ گئے ہیں ایسے میں ان کے لیے بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا آنے وال دینوں میں ساتھی ان کا جو یہ بھی کہنا ہے کہ جو یہ بڑتی مہنگائی ہے انہیں پرانے دن یاد دلا رہی ہیں کہ پرانے دنوں کے اندر جس پرکار سے لوگ چولے چوکا کرتے تھے کہیں انہیں وہ دن دوبارہ نہ دیکھنا پڑے جی بلکل ایسا ہے اب نوین جی آپ کے پاس میں آکاش جی آپ کے پاس میں آتا ہوں جی ایسٹی کا کنسپٹ ہم آپ سے سمجھ رہے تھے کیا کیونکہ پیچھلی بار بھی باتیں ایسی چھیڑی تھی فینانس منسٹر نے خود اس بات کو کہا تھا لیکن کہاں رکاوٹ آئی اور جی ایسٹی کا فوملہ اگر پیٹرول ڈیزل پر بھی لاغو ہوتا ہے تو اس کے پرائیسی جو ہیں وہ کس طریقے سے فلکچویٹ ہو سکتے ہیں نیچے آئیں گے اوپر جائیں گے سٹیبل رہیں گے کیا کچھ ان کا گنیت ہوگا سب سے پہلے تو اگر جی ایسٹی میں آ جاتے ہیں پیٹرول اور ڈیزل جس کی ویلی اور مہنشہ آکاش اندل دارٹن ہمیشہ ریکرٹ کر دیا ہی ہے تو جی ایسٹی میں ابھی ٹاپ سلاب ہے ٹویٹی ایٹ پرسنٹ کا تو یہاں ہی اس کا مطلب ہے کہ ٹیسٹ آج کے مقابلے کافی کم ہو جائے تو جی ایسٹی میں اگر آتے ہیں اور ٹویٹی ایٹ پرسنٹ کا ٹاپ سلاب ہی ہوتا ہے تو پیٹرول اور ڈیزل کے پائیس کافی کم ہو جائے اور جنطہ کو کافی ملی گن جائے گا اس کے پارے میں کوئی شک نہیں ہے اب جی ایسٹی کے لیے جی ایسٹی کاؤنسل ہے جس کے اندر گرومیٹری ممبر ہے اب سٹیٹ میں کچھ جگہ بیجی پی کی سرکار ہے کچھ جگہ کاؤنس کی بھی سرکار ہے ریجنل پارٹی کی بھی سرکار تو جی ایسٹی کاؤنسل کی میٹنگ میں اس کو ڈکتس کیا گیا جی ایسٹی کی کاؤنسل میں جی ایسٹی کاؤنسل کی میٹنگ میں اس کو اپروڈ نہیں کیا گیا جس کے لیے کہنا چاہتا ہوں کہ ساری ساری پولیٹکل پرسنے کہیں نہ آپ کہیں ہمیں نراش کیا ہے نہ صرف بی جی پی نے بلکہ کانگرر سے اریجنل پارٹیز نے بھی نراش کیا بکاوز جی ایسی کانسل میں سیٹس کے بھی ایوڈ ہیں اور سیٹس میں کچھ میں کانگررز دی ہیں اریجنل پارٹیز بھی ہیں جی ایسی کانسل کی میٹنگ میں بکر 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 سمیت پہلے بس یہ اپرو کیوں اسے اپروو نہیں کیا گیا کیا کچھ جس میں خامیاں ہیں کیوں نگتا ہے راج سرکاروں کو کیوں تو سرکاروں کو ایسا کیا کچھ اب یہ تو ہمارا ایسیمیٹ ہے اندازہ لگا سکتے ہیں کیوں نہیں کیا گیا کوئی ریزن کو نہیں دیا گیا لیکن جو ایسیمیٹ جو اندازہ ہمارا یہ ہے کہ اسے ٹیکس کلیکشن سینٹری بومنٹ کی بھی کم ہو جائے گی سینٹری بومنٹ کی بھی تب ہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ جو ٹیکس ہیں آج والا سکھے بھی رکھا جائے تو جو سینٹری بومنٹ کی بھی ہائی جا رہا ہے ٹیکس کے پاس ہائی بیٹ جا رہا ہے تو اس لیے آج کی تاریخ میں بھی نہ صرف بی جی پی بلکہ ساری پولیٹیکل کلاس پہ میں اس چیز کو لے کے میری نراج کی ہے اور اس چیز کو لے کے ریپرٹس بھی کرتا ہوں کہ آپ ٹیکس کم کیجئے تو مجھے تو یہ لگتا ہے کہ سینٹری بومنٹ اور سینٹ گومنٹ جو ہے ٹیکس کم کرنے کی کوئی بنشا جاہر نہیں کر رہی ہیں بلکہ سب کے سامنے ریپرٹس کرتا ہوں ٹیکس کم کیجئے ٹیکس کم کیجئے آج کی تاریخ میں جنٹا کو ریلیف دینا بہت پاہ مطلب قل ملا کر اتنا ہی سمجھا جائے کہ سرکار کا خرچہ اگر زیادہ ہو رہا ہے تو سرکار اس کی وصولی جو ہے وہ جنٹا سے کرے گی بینہ اس بات کو دیکھے کہ کس کی پاکٹ پر کتنا اثر پڑ رہا ہے کون دینے کی ستیتی میں ہے اور کون دینے کی ستیتی میں نہیں ہے یہ میرا نہیں ماننا ہے اس سرکار کا اگر خرچہ بڑھا ہے تو میں نے آپ کو بتائے کئی اور طریقے ہیں جس کو اپنا سرکار بینہ جنتا پہ ڈائریکٹ موٹ دانے وہ ایسا ریز کر سکتی ہے اور خاص کر آج کے سامنے میں بہت ضروری ہے وہ جبکہ جنتا کی کمائی کم ہوئی ہوئی ہے جبکہ جنتا کی کمائی کم ہے دیکھیں جنتا کی کمائی بڑھ رہی ہوتی مان لیچے وہ ایک سی بڑھا سیار کمارا ہے اس کی کمائی ستر جار سے ہو رہی ہوتی تو پانچ جار گھر کا خرچہ بڑھتا ہے وہ تولیٹ کر لیتا بڑھ کر لیتا تکلیف کہاں آ رہی ہے کہ انکم آپ کی جو ہے وہیں پہ ہے یا ریزیوٹ ہوگا یا خرچے بڑھتے جارے ہیں تو ایسے سمیرے جنتا پہ ایسے بڑھ جالنا صحیح نہیں ہے نا بی جے پی نا کانگرس نا ریجنل بارٹی کسی کے لیے سے صحیح نہیں ہے ایسے میں انویٹی ویڈ چھیک ہے میں واپس آتا ہوں رما کانت ہمارے صحیح کی ہجر سے ہمارے ساتھ جھوڑ رہے ہیں رما کانت آپ تو گھروں میں بھی گئے گرینیوں سے بھی آپ نے بات چیت کی اور گھر کی بجٹ کے اوپر سیدھا اثر اس بات کا پڑھ رہا ہے لیکن ارتشاشتری اور تمام ویوستہ ایسی بات کو کہہ رہی ہیں کہ جب سرکار کا خرچہ بڑھ رہا ہے تو سرکار پیسہ لے کر کہاں سے آئے سرکار پیسہ لے کریں ہمیں یہی لگتا ہے کہ آج کس چیز کا پیٹرول کا ڈیزل کا یا کس چیز کا دام بڑھے گا تو لگاتا کہیں نہ کہیں لوگوں میں ایک بہیک آسا ماہول ہے آج ہم جب گھر میں گئے تھے تو گرینیوں سے بات ہی تو انہوں نے سابتہ روپر کہا ایک دم سے پندرہ روپے بڑھ جانا تو کہیں نہ کہیں جو ہمارا بجٹ ہے پوری طرح سے گڑ بڑھا گیا ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں پہلے انہوں نے بتایا کہ کبھی ایک روپیہ دو روپیہ تین روپیہ بڑھتا تھا اور اب کہیں نہ کہیں کبھی بیس روپیہ پچیس روپیہ اور آج پندرہ روپے بھی پہلے پیٹرول ڈیزل کے دام بڑھا دیے گئے تھے اگر ہم سبجیوں کی دام کی بات کریں تو سبجیوں کے دام لگاتار بڑھتے جا رہے ہیں تو گرینیوں پر پوری طرح اثر ہے اگر میڈل کلاس فیملی کی بات کروں تو جو پیٹرول ڈیزل کے دام بڑھے ہیں وہ کہیں نہ کہیں پوری طرح سے اثر کر رہا ہے اور جو آنے جانے والے جو نوکری پیسے والے آدمی ہیں وہ پہلے ہی بے روزگار ہیں تو اس سے کہیں نہ کہیں جو لوگوں کی جو روز مرہ کی جو زندگی ہے پوری طرح سے خراب ہوتی نظر آ رہی ہے چرمراتی نظر آ رہی ہے بلکل نشیط طور پر ایسا ہے آپ سبی کا بہت نواز